یہ پانچ شربت بنائیں گرمی کو دور بھگائیں گرمی کو ہرانے اور ترو تازہ رہنے کے لیے مرغن غزہ کی بجائے صحت مند غزہ اور فرحت بخش مشروبات آپ کے بہترین دوست ہیں اس گرمی کے توڑ کے لیے پانچ آسان مشروبات گھر پر بہ آسانی بنائیں اور فرحت پائیں شربت بادام پیاس بیجانی کے ساتھ ساتھ آپ کی غزائی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اسے بنانا بھی نہائیت آسان ہے دودھ میں حسب پسند بھیگے اور چھلے ہوئے بادام، چٹکی بھر زافران، سبز الائچی کے دانے اور حسبزا کا چینی ڈال کر مکس کر لیں مزیدار شربت تیار ہے موسم گرمہ میں جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے تربوز بہترین پھل ہے تربوز کے شربت کا ایک گلاس آپ کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے تربوز کاٹ کر بیج الگ کر لیں تربوز کے ٹکڑے، تھوڑی چینی، تھوڑا سا نمک، لیمو کا رس اور تھوڑا سا پانی ڈال کر جوسر مشین میں مکس کر لیں مزیدار تربوز شربت تیار ہے جسم کو طاقت دینے کے لیے کیلے کا شیک بہترین ہے یہ آپ کی توانائی بحال رکھتا ہے بنانا شیک میں بھرپور وٹیمنز، منرلز اور ضروری چکنائی پائی جاتی ہے دودھ اور کیلے کا یہ مکسچر تھکاوت بھگانے کے ساتھ ساتھ جسم کی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرتا ہے شہد کو پانی کے ساتھ ملا کر پینا توانائی کے علاوہ جسم کی اضافی چکنائی کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے سے تیار کرنا نہائیت آسان ہے نیم گرم پانی میں حسب پسند شہد ملائیں اور اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس میں برف ملائیں آپ کا ہنی شیک تیار ہے گھر سے باہر نکلنے والے افراد کے لیے شدید گرمی کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس موسم میں جسم میں آسانی سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے مگر اس حیرت انگیز مشروب کا صرف ایک گلاس منٹوں میں فائدہ پہنچاتا ہے آسان اجزائے ترکیبی کے ساتھ اسے نہائیت آسانی سے گھر میں ہی تیار کیا جا سکتا ہے ہم وزن املی اور خوشک آلو بخارے کو رات بھر پانی میں بھیگو کر رکھیں صبح گودہ نچوڑ کر گھٹلیاں الگ کر لیں کڑاہی میں یہ پانی اور گودہ ڈالیں اور حسب پسند چینی ڈال کر پکا لیں پھر اس محلول کو چھان لیں جگ میں حسب ضرورت شربت پانی اور برف ڈالیں آپ کا فرحت بخش مشروب تیار ہے